تو ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کے اندر ٹکراؤ نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ نے خود واضح کر دیا کہ اس کے اندر اگر یہ کسی دوسری کی طرف سے ہوتا تو اس کے اندر اقتلاف ہوتا لیکن یہ اللہ کی طرف سے اس کے اندر اقتلاف نہیں ہوگا تو آپس میں آیتیں بھی نہیں ٹکرائیں اور جو بھی اگر اس سے ٹکراؤ محسوس ہوگا تو موقع آیت کے حساب سے لیا جائے گا اور اس کے علاوہ جو کتابیں اور جو بھی جس نے بھی لکھا اور جس نے بھی کہا اس بات سے ٹکراتی ہے تو اس کی باتوں کو ہم نہیں لیں گے کیونکہ کسوٹی ہمارے لئے قرآن ہے اور اسی سے ہم کریں گے نہیں تو پھر یہ ایک بھٹکنے کی بات ہو جائے گی کہ آپ نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اس کو کسوٹی بنانے کی بجائے آپ نے لوگوں کی باتوں کو اور دوسری کتابوں کو آپ نے کسوٹی بنائے تو پھر آپ بھٹک جائے کیونکہ آپ نے غلط کیا پھر وہ اللہ کا قانون ہے کہ تم نے ہمارے خلاف کیا تو پھر جاؤ ادھر ہی ادھر تم بھٹکے تو یہ اسی طرح اللہ نے فرمایا سورہ انام سور نمبر چھے آیت نمبر 148 کے اندر ایک اور جگہ کہا کہ یہ کون کہتے ہیں اب یہ دیکھو ایک الجام تو کس نے لگایا تھا کس نے لگایا تھا ابلیس نے شیطان نے لگایا کہ تُو نے مجھے بھٹکا دیا ایک اور جگہ اللہ نے کہا کہ یہ مشرق یہ کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو ہم کفر نہیں کرتے یہ کون کہہ رہے ہیں مشرق کہہ رہے ہیں یہ بھی الجام لگ رہا ہے اللہ کے اوپر تو کیا تمہارے پاس پھر اللہ نے کہا کہ مطلب اللہ نہیں چاہیے مشرق کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا نا تو ہم کفر نہیں کرتے ہم نہیں کرتے نلات اجہ منات کی عبادت نہیں کرتے اگر اللہ چاہتا تو یہ تو اللہ نہیں چاہا ہم سے تو یہ الجام بھی کون لگا رہا یہ بھی مشرق لگا رہے ہیں ایک تو شیطان نہ لگایا ایک مشرق نہیں لگایا اور تیسرے پھر ہم بھی شامل ہو جائے پھر اس میں اندر تو یہ جو ہے تو کیا پھر اللہ نے بات میں کہا تمہارے پاس میں ایسا کوئی علم ہے جو تم یہ بات کہہ رہے ہو کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے اسی اس اللہ کی طرف سے جس کی وجہ سے تمہیں اسی بات کہہ رہے ہو تو پھر یہ دلیل لاؤ اور ایسا کرنے والے جو ہے صرف تک کے مارتے ہیں یہ قیاس رائے کر رہے ہیں جو ایسا کہتے ہیں اللہ کی طرف تو یہ مشرق کہتے ہیں اور یہ بلیس نے کہی تو مشرق نے بھی کہی تو یہ بھی واجہ ہے کہ جو حق ہے جو حق نہیں ہے وہ گمراہی ہے جو حق نہیں ہے وہ گمراہی اللہ تو یہ روشنی دکھاتا ہے اندھیر سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے وہ شیطان کا کام ہے کہ وہ جو ہے لوگوں کو روشنی سے لے کر اندھیری کی طرف جاتا ہے تو جہاں اوجالہ ہے جہاں اوجالہ ہے جہاں پھر اندھیرا ہے تو وہ چھوٹی سی ٹارچ لے کے جاؤ چھوٹی سی ایک چھوٹا سا چراغ لے کے جائیں بڑا اندھیرا ہے تو آپ اس جرہ سے چراغ کو لے کر جائیں گے تو وہ کیا کرے گا وہ بہت ساری جگہ کو روشن کر دے گا اور وہ بہت دور سے اندھیرے میں کھڑا اس کو بھی دیکھ جائے گا کہ وہاں روشنی چاہے ہو چھوٹی سی ہو تو اللہ کی روشنی ایسی ہے لیکن ایک جہاں اجالہ ہے اللہ کا بہت سارا اور کوئی آدمی وہ اندھیرہ لے جائے اب اندھیرہ کیسے لے جائیں گے تو کوئی آدمی اگر ہاتھ کو بھی اسے باندھ کر لے جاتا ہے کہ اس کے اندر اندھیرہ ہے تو اندھیرہ کہاں تک ہے تو اللہ کی جہاں روشن ہے تو وہاں کھولے گا تو یہاں بھی وہ جالہ آ جائے گا وہ اتنا سا اندھیرہ بھی نہیں رہے گا تو اللہ تو روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور عدایت کی طرف لے جاتا ہے اور واضح کر دیا اس نے اس کی کتاب ہے تو وہ اس کے اندر تو یہ شیطان کا کام ہے وہ کرتا ہے تو یہ حق واضح ہے اور اللہ کا یہ حق ہے اس کے اندر اور اللہ نے یہاں فرمایا سورہ یونوس و نمبر دس آیت نمبر بتیس میں کہ فجالکم اللہ ربکم الحق کہ تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے اب جو ہے یہ بدلے گا نہیں کبھی بھی نہیں بدلے گا یہ حق آ گیا بدلے گا نہیں تو یہ تمہارا رب ہے اور حق کے بعد جو ہے ساری کی ساری دوسری چیزیں سب گم رہی ہیں یہ حق کے علاوہ سب چیزیں گم رہی ہیں تو پھر تم کدھر جا رہے ہو تو اللہ کا حق آ گیا ہے وہ کونسی ہے اس کی کتاب ہے اب اس کو چھوڑ کر اس کو سمجھ کر ہم دوسری چیزوں سے کسی کی اور کی باتوں سے اس کو سمجھنے جائیں گے پسوٹ ہی اس کو نہیں بنائیں گے تو پھر وہ مسلمان بھی ہو تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر پاچ آیت نمبر چموالی اس کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو اللہ نے جو نازل کیا اس کے حساب سے اگر کوئی فیصلہ نہیں کرتا تو وہی تو کافیر ہے اب وہ چاہے ایمان والا بھی ہو اور اس کے خلاف اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں وہ صاحب ایسے سمجھا رہے ہیں وہ فلاہ ایسے سمجھا رہے ہیں اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے تو کسوٹ ہم کو قرآن کو بنانا پڑے گا